ہاں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بات کرتے ہیں پشٹن کے وارے میں یہ میرے سامنے دو پشٹن لکھیں ایک پشٹن گوٹس کا ہو گیا ہمارا ہیرو ہنڈا ٹی پی گوٹس اور دوسرا پشٹن ہے آپ کے سامنے ہیرو جینون یہ ہیرو جینون پشٹن ہے آپ دونوں ہی پشٹن جینون میں آتے ہیں ہیرو گوٹس یہ گوٹس ہو گیا یہ بھی جینون ہی میں آتا ہے اور یہ ہے ہیرو جینون اب بات کی جائے ان کی دونوں کی پرائز کی بات تو پرائز میں بہت انتر ہیں تقریباً ڈیڑھ سو روپے کا انتر ہے پرائز میں یہ دیکھئے چھے سو تیس روپے امار پی ہے یہ ہیرو جینمن اور یہ پشٹن رہا آپ کا اس پی امار پی ہے چھے سو تری سٹ اب ان دونوں کی پرائز میں بات کریں تو یہ آپ کو سمتنگ مارکٹ میں مل جاتا ہے وہ چار سو روپے کے آس پاس اور دوسرا یہ ہے یہ ہیرو جینمن ہے اس میں ڈیڑھ سو روپے کا فرق ہے تو یعنی فرق ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی تب ہی تو اتنا فرق ہے ہیرو جینمن جینمن کی بات الگ ہوتی ہے اگر ہم اپنی بائیک میں کوئی بھی میکنک اگر یہ گوڈ سو پشٹن ڈالتا ہے تو گوڈ سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے ہیرو جینمن جینمن کی کوالٹی ہوتی ہے اور چلنے بھی بہتر ہوتا ہے اور زیادہ چلتا ہے ان کے رکس کم رہتی ہیں اور یہ جو گوڈ سوٹس ہیں ہوتے یہ بھی جینمن ہیں بس یہ ہی ہے کہ ان میں پیسے بچ جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ گوڈ سے ڈالتے ہیں اگر کسی کو بھی ڈالنا ہے تو زیادہ تر بہتر ہے کہ اگر ہیرو جینمن ہی پشٹن ڈالیں بس یہ ہی ہے کہ آپ کا اس میں بینیفٹ کہ یہ پشٹن اچھے چلتے ہیں جلدی کوئی بائیک وغیرہ دھوانی مارتی ہیں ان میں یہ بینیفٹ ہوتی ہیں موسیقی